مہا دیو تک کیسے پہنچائیں اپنی بات؟ کون ہے وہ جو مہا دیو تک پہنچا سکتے ہیں آپ کی منوکامنا اس طریقے سے پہنچائیں مہا دیو تک اپنی بات؟ دوستو بھولے نات اپنے نام کی ہی طرح بھولے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ بھولے نات بہت جلدی لوگوں کی منوکامنا پوری کرتے ہیں لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھولے نات تو ہمیشہ تپسیہ میں لین رہتے ہیں تو اب بھکتوں کے من میں سوال آنے لگتا ہے کہ بھگوان شیف تک اپنی بات کیسے پہنچائیں تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں دیووں کے دیو مہا دیو تک اپنی بات کیسے پہنچائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو بھولے نات کو سنسار میں سروشریشت مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھولے نات سبھی دیوی دیوتاؤں میں سب سے بڑے ہیں اور ان کی شکتی کے آگے کسی ایک کی نہیں چلتی ہے بھگوان شیف سنگھارک کے روپ میں پرسدھ ہیں یوگ، دھیان، دنطر منتر، سنگیت اور انیک رچناؤ کا شریع شیف جی کو ہی جاتا ہے بھگوان شیف ایک مہان تپسوی ہیں اور اسی وجہ سے ان کا آدھیکتر وقت تپسیا میں لین رہتے ہوئے ہی بیٹتا ہے اسے سمادھی بھی کہا جا سکتا ہے وہیں شاستروں کی مانے تو سمادھی میں لین رہتے سمیں مہا دیو شری ہری نرائن کا دھیان کرتے ہیں اور سنسار کی جٹل سے جٹل پریشانیوں کا نیواران بھی کرتے ہیں ایسے میں اگر کوئی بھکت مہا دیو کو پکارے اس کی بھکتی میں سچائی نہ ہو تو بھولے نات کو سمادھی میں ان کی پکار چنائی نہیں دیتی ہے ایک بار بھگوان شیف کی سمادھی میں لین ہونے کے بعد مانوشی تو کیا سویم دیوی دیوتا بھی ان تک اپنی پکار نہیں پہنچا سکتے اور مہا دیو کی سمادھی توڑنے کا سامرتھ اور داہس کسی میں نہیں ہے کلیوگ میں تو مانوشی اتنے سارے پاپوں اور برے کرموں کا بھاگی بن گیا ہے کہ اس کی پکار ایشور تک پہنچ پانا مشکل ہی نہیں اسمبھاو ہے آج مانوشی کام کرود لوب ان سب سے گھرا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اسے اپنی پوجا کا فل نہیں مل پاتا ایک اور تو وہ مندر جا کر پرارتھنا کر پننے کماتا ہے تو وہیں دوسری اور اپنے لوب اور لالچ کے لیے دوسروں کا آہیت کرتا ہے ایسے منوشی کا ایشور کبھی بھلا نہیں کرتے ہیں اگر آپ ایشور تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے وید پرانوں میں ایک ایسی کتھا کا ورڈن ہے جس میں مہادیو تک اپنی منو کامنا پہنچانے کا تریخہ بتایا گیا ہے پرانوں کے مطابق مہادیو کا پریہ واہن ہے نندی اور مہادیو کے ہر مندر میں نندی کی مورتی اوشش ہوتی ہے نندی نہ کیول مہادیو کی واہن ہے بلکہ ان کے پرم بھکت بھی ہے جب بھی مہادیو سمادھی میں لین ہوتے ہیں اس بیچ تبھی شردھالیوں کی منو کامنا نندی جی سنتے ہیں اور جیسے ہی مہادیو کے سمادھی سے اٹھتے ہی نندی جی انہیں ستب جانکاری دے دیتے ہیں اس لئے جب آپ مہادیو کے مندر جائیں تو اپنی پرارتھنا کرتے سمیں نندی مہاراج کے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ آپ کی منو کامنا وہ بھی سن سکیں مہادیو کی پوجہ کے بعد نندی مہاراج کے پیر چھو کر ان کے کان میں دھیرے دھیرے اپنی منو کامنا کہیں نندی مہاراج سے یہ بھی پرارتھنا کریں کہ جب بھی مہادیو سمادھی سے اٹھیں تو نندی جی آپ کی منو کامنا ان تک پہنچا دیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں